موسیقی 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 شرع کتاب الایمان باب تیرا حدیث نمبر تیس باب حدیث نمبر تیس توینٹی تری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری مرد کے پاس سے گزرے گویا یہ حدیث کس دور کی ہے یہ مدنی دور کی حدیث ہے اور حجرت کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے آپ ایک انساری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے کس کے بارے میں یعزو اہاہو فی الحیاء وہ اپنے بھائی کو حیاء کے معاملے میں وسیعت کر رہا تھا یا کوئی نصیحت یا بات سمجھا رہا تھا صحابہ اکرام کا رویہ ایک دوسرے کو دین کے معاملات میں واز نصیحت خیرخاخی محبت اور خلوص سے باتیں بتانا بہن بھائیوں کی آپس کے گفتگو کے موضوعات دین کے معاملات آپس کی تربیہ آپس کا تذکیہ اور ایک دوسرے کو دین سیکھنا اور سکھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقاتوں اور اپنی محبتوں اور اپنے رشتوں اور اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ اپنی گفتگو اور اپنی باتوں کے پیمانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق کتاب فرمائے وہ سمجھا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہا سے جب گزرے تو آپ نے فرمایا اسے اپنے حال پر چھوڑ دو کیونکہ شرم یعنی حیات و ایمان کا حصہ ہے یہ اسے ملتی چلتی حدیث حیاء کے حوالے سے حیاء کے ایمان کے ساتھ منصوب ہونے کے حوالے سے ہم بات پہلے کر چکے ہیں اسے زیادہ فضاحت میں پھر نہیں کروں گی وشلی حدیث میں بھی بات آ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساٹھ اور کچھ شاخیں ہیں ایمان کی اور حیاء کیا ہے اشعبت من الایمان وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ یعنی بہت پرومننٹ اور ایک ایمننٹ حصہ جو ہے وہ دین کا کیا ہے وہ حیاء ایمان والے کے لیے بہت سے اور اناثر بہت سے اور عمل بہت سے فیل بہت سے دل کی حالتیں رویے سوچ خواہشیں عارضویں تمنائیں ایک مومن کے لیے ضروری ہیں اور میں سے ایک بہت اہم خواہش اور ایک بہت اہم دل کی حالت اور اپنے جسم اور رویوں کی حالت حیاء ہے ایسے حدیث میں آتا ہے دہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کے کچھ بنیادی وصف ہوتے ہیں ہر دین کے کچھ بنیادی وصف ہوتے ہیں اسلام کی بنیادی وصف اور اسلام کا بنیادی رنگ حیاء ہے اور یہ بھی دہرہ لیجئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر باب نمبر چودہ فرمانے الہی اگر وہ توبہ کریں نماز پڑھیں اور زکاة دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو گویا اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لیے منیمم بنیادی کتنے عمل اور کون سے اور کتنے عمل اپنے ایمان کی تصدیق اور ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اسلامی معاشرے میں ضروری ہے یہ حدیث میں ظاہر کیے گئے ہیں اور یہ آیت کی تفسیر کے حوالے سے ہیں حدیث نمبر 24 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہاں سے ملتا تھا آپ کو حکم اللہ سبحانہ تعالی کا حکم وحیِ الہی کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمِ خداوندی پر رویہ عطی اللہ ہمارے لئے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاں جو جیسا حکم ملتا تھا آپ اللہ سبحانہ تعالی کی اطاعت کر کے امت کے افراد کے لئے نمونہ قائم کرتے ہیں کہ امت کے افراد کو اپنے عمل کا اور اطاعت کا پیمانہ کیا بنانا ہے عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہ کونسے لوگوں سے جنگ کا تذکرہ کیا جارہ ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر کے معاملات کا تذکرہ کیا جارہ ہے یاد رکھئے گا یہ مسلمان حکمران کے لئے اس کی فورن افیرز اس کی فورن ڈیلنگز اس کے خارجی امور نہیں اس کے اندرونی امور یا انٹیریئر یا انٹرنل افیرز اور میٹرز کی بات کی جاری ہمارے دیکھیں ہماری بھی ایک فورن منسٹری ہوتی ہے اور ایک منسٹری آف انٹیریئر تو یہ انٹیریئر افیرز ایک اسلامی ریاست کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پورے آداب کے ساتھ نماز عطا کریں اور زکاة دیں اچھا وہی کرنے لگے تو انہوں نے اپنے جان اور مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے حق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے یہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اس کی بنیادی طور پر دو پیمانے جو ہیں وہ موجود ہیں ایک تو اس طور میں مکہ اور مدینہ کی سرزمین سورہ توبہ کے نزول کے بعد بلکل آغاز میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا بِرَاطُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار بزارگی ہے اظہار نفرت ہے ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار ہے کن کی طرف الَلْمُشْرِقِينَ اللَّذِينَ آَحَدْتُمْ وہ مشرقین جن سے مسلمانوں کا اخت ہو شکا ہے اور معاہدے کا معاملہ ہے اور سورہ توبہ ہی میں پھر پہلے چار رکوعات میں سورہ توبہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کر کے میدان حج میں عرافات کے میدان میں اعلان فرمایا گیا تھا کہ مشرقین اب چار مہینے کے فسیحو فی الارض کا حکم آیا تھا کہ تم چار مہینے مکہ کی ریاست میں مسلمانوں کے معاملات ان کے عبادت ان کے روئیوں کو دیکھ لو چل پھر لو اگر اسلام قبول کرلو گے تو تم یہاں پہ رہ سکتے ہو اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہیں مکہ مدینہ کی زمین کو خارج کرنا ہے اس یہاں سے نکلنا ہے یہاں سے خالی کرنا ہے اور اگر تم یہاں سے نہیں نکلو گے یعنی نہ اسلام قبول کرو گے اور نہ ہی مکہ مدینہ کی زمین سے نکلو گے حکم بنیادی طور پر ابتدائی طور پر مکہ کے لئے تھا لیکن بعد میں اس کا اطلاق مدینہ کی بستی پر بھی ہوا یوں کہ مکہ اور مدینہ کی بستیاں یہ وہ روئے زمین میں وہ دو خطے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن اور خدیث کے ذریعے نون مسلم کا انٹری اور داخلے پر ممانیت لگائے گی مکہ کی زمین اور مدینہ کی زرزمین کے اوپر بھی کوئی نون مسلم غیر مسلم رہنا آباد ہونا جائز نہیں ہے تو یہ چار مہینے کی مولد دے دی گئی کہ پھر اگر تم ایمان قبول اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر مستی کو خالی کر دینا مکہ کو خالی کر دینا حرم کی حدود سے نکل جانا اور اگر تم ان چار مہینوں میں بھی حرم کی حدود سے نہیں نکلو گے تو پھر کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمہارے خلاف اللہ نے چانگ اور پھر کہا گیا کہ جہاں تمہیں مسلمانوں کو یہ ملیں ان کو کیا کرو ان کو پاؤ ان کو پکڑو ان کو کچلو تو یہ حکم وہاں دیا گیا اس حوالے سے یہ حدیث کی الفاظ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے مجھے حکم دیا گیا ہے یہ اس دور میں مکہ اور مدینہ کی بستی کے حوالے سے تھا کہ مکہ میں مشکوں کا رہنا جائز نہیں تھا اس حوالے سے آپ فرمارے ہیں کہ مجھے ہی حکم دیا گیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا جو کلمہ نہیں پڑتا جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا جو دائرہ اسلام سے خارج ہے ان کے ساتھ اعلان جنگ ہیں ان بستیوں میں لیکن اس حدیث کی شرح میں صرف وہ معاملہ یا وہ دور موجود نہیں ہے اور مکہ ہی کا خطہ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اسلامی ریاست کا ایک ذابطہ سمجھایا جا رہا ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر بنیادی طور پر آبادی کو دو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر قیامت تک ایسا ہی ہوگا اور یہی حصول اور ذابطہ ہے وہ آبادی اسلامی ریاست کی جو بنیادی طور پر مسلمان ہیں وہ قلمہ گو ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اور اپنے قلمہ گو ہونے کا اعلان کرتے ہیں ان کا نام مسلمانوں کی پہرست میں شامل کیا جاتا ہے ایک آبادی کو ہے یہ ایک اسلامی ریاست میں پرسٹ گریڈ سٹیزنز اور اول درجہ کے شہری ہونے کا معاملہ جو ہے وہ رکھتے اس کے علاوہ اسلام میں یاد رکھئے گا لا اقراحہ پر دین اسلام میں جبر نہیں ہے لوگوں کو جبرن دائرہ اسلام میں داخل کرنا یہ دین کا طریقہ اکار نہیں ہے جس پیکاز کہ کوئی ایک شخص ایک اسلامی ریاست کا باشندہ ہے اور ایک اسلامی سرزمین کے اوپر مسلمان سرزمین کے اوپر وہ رہ رہے اس کو اپنا دین اس کو اپنا عقیدہ بدلنے پر مجبور کرنا یہ مسلمانوں کا رویہ ہی نہیں ہے ہاں مسلمانوں کے اخلاق معاملات ان کے ڈیلنگز ان کے نظام کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو کے دائرہ اسلام میں خود بخود داخل ہوتا ہے یا تبلیغ کے تاثر کی بنیاد پر وہ داخل ہوتا ہے وہ الگ ہے لیکن جبرن بزورے تلوار کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جاتا ٹوٹل ریلیجس آزادی ہے ٹوٹل ریلیجس ٹولرنس اور برداشت کا معاملہ جو ہے تمام ادھیان کے حوالے سے جو نون مسلم شہری ہیں جو نون مسلم یا غیر مسلم شہری ہیں وہ ایک اسلامی ریاست میں زمی بن کر رہ سکتے ہیں نون مسلم کو شرعی طور پر زمی کہا جاتا ہے اور زمیوں کے حوالے سے باقاعدہ حدیث اور سنت کے ذریعے بہت سے قوانین اور ان کے ذابطے ایک اسلامی ریاست میں کیا ہوں گے وہ سکھائے گئے یہ زمی اسلامی ریاست میں نون مسلم سٹیزنز کو کہا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر ایک اسلامی ریاست میں جسے کہی رہا ہے کہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے مسلمان تو اسلامی ریاست کو جو مال اپنے مال میں سے حصہ دیتے ہیں وہ زقاعت ہے لیکن زمی نون مسلم جو ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں وہ اسلامی حکومت کو جو ٹیکس دیتے ہیں اسے جزیہ کہا جاتا ہے قرآن میں تذکرہ موجود ہے وَيُقْتُ الْجِزِيَةَ وَهُمْ سُوَاغِرُونَ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں گے اور وہ چھوٹے بن کر رہیں گے یعنی بڑے درجے کے شہری نہیں ہوں گے وَهُمْ سُوَاغِرُونَ وہ چھوٹے درجے کے شہری بن کر رہیں گے یہ زمیوں کا اصور زمیوں کو زبردستی یا جبر سے ان کے دین سے منحرف بھی نہیں کیا جاتا جبرن اسلام میں داخل بھی نہیں کیا جاتا بزور شمشیر ان کو مجبور بھی نہیں کیا جاتا ان کی عبادت گاہوں ان کے معبدوں ان کی جو دینی رسومات اور طریقے ہیں ان کا ٹوٹل عدب اور احترام کیا جاتا ہے یہ اسلامی معاشرے کا طریقہ اور وطیرہ ہے اور یہی اصور ہمیں سکھایا گیا ٹوٹل ریلیجس ٹالرنس اسلام ہمیں سکھاتی ہے اس حوالے سے یہاں پہ جن مسلمانوں کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے کہ اسلامی ریاست میں وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کے ساتھ ایک اسلامی حکمران اور اسلامی حکومت کیا رویہ رکھے گی یہ اس کا تذکرہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے تو گویا یہاں تو اس مکہ کی بستی کے حوالے سے ہے اور یہاں ہر اسلامی ریاست میں ایک ریاست کے نظام کے اندر اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والوں کے ساتھ وہ ریاست کا نظام کیسا معاملہ بڑھتے گا وہ سمجھایا جا رہا ہے اسلامی ریاست کے اندر ایک اسلامی مملکت کے اندر اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے ڈائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اپنے مسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اسلام کا اعلان کرتا ہے تو اس کے لئے پھر لازمی کیا ہے کہ وہ یہ کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ایمان باللہ اور ایمان بررسالت اور یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں ایمان بررسالت کی تکمیل کے لئے رسالت کے سارے ایمان پر ایمان ہونا لازم ہے اور اس میں سے ایک لازم جوز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی ماننا چاہے اگر کوئی فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور ان کی رسالت کو تو مانتا ہے لیکن ان کو خاتم النبوت نہیں مانتا تو عقیدہ رسالت عقیدہ رسالت مکمل نہیں بہر کیف یہ دو جوز لازم ہیں یہ تو اس کے دل کی حالت ہے لیکن ایک اسلامی ریاست میں ایک مسلمان اپنے اسلام کا دعویٰ کرنے والا اس کو اپنے اسلام اور ایمان کی تصدیق کے لئے اس پر لازمان سٹیمپ لگوانے کے لئے اس ریاست کے حکمرانوں اور باشندوں سے اور اپنے آپ کو اس جنگ سے بچانے کے لئے پھر دو عمل کرنے لازم ہیں اسلامی ریاست میں اپنے اسلام اپنے ایمان کو ثابت کرنے اور اپنے آپ کو وہ فرسٹ گریڈ سٹیزن ہو کر پروف کرنے کے لئے اس کو دو عمل بھی لازم گویا ایمان کے لیے عمل کی تصدیق لازم ہے یہ بار بار کتاب الایمان میں یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ صرف ایمان معتبر نہیں ایمان کے لیے جس بات کو مانا ہے اس بات کو مان کر عمل کرنا بھی تصدیق ایمان کے لیے لازم ہے یہ دو عمل کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر دو عمل کرے ہیں سے بچا لیا پہلا عمل وہ نماز ادا کرے اکیم السلاطہ اسلامی ریاست میں ایک مسلمان جب اعلان کرتا ہے کہ میں دائرہ اسلام میں ہوں اور میں مسلمانوں کی فیرست میں یا مسلمان ووٹر لسٹ میں میرا نام لکھ دو تو اس کے لیے لازم کیا ہے اگر وہ مسلمان ہونے کی ساری فسیلٹیز اور امنٹیز اس ریاست میں انجوائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم کیا ہے اپنے عمل سے کیا پروف کرے نماز ادا کرے کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اور مسلمان اور کافر میں حدیث میں آتا ہے کہ حد فاصل صرف نماز ہے تو وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس حدیث صحیح حدیث کی روز سے وہ کیا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اور یہی خروج اپنے عمل کو لیبل کرنے کیلئے بھی ایک اسلامی ریاست میں ضروری ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف عقیم السلاتہ نہیں ہے ترجمہ کے پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کریں اور میں نے آپ کو عقیم السلاتہ کا مطلب بتایا تھا کہ مردوں کے لئے مفسرین قرآن عقیم السلاتہ کس کو کہتے ہیں باجمات نماز اور میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم آگئے کہ جب پڑھتے جائیں گے قرآن کی تفسیر بھی اور سورہ منافقون بھی اور سورہ توبہ بھی تو ہم دیکھیں گے کہ ایک مدینہ کی ریاست میں مسلمان مرد یا مدینہ کی ریاست میں جو مرد اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں ان کو اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لئے صرف اپنے گھروں میں نماز نہیں ان کو مسجد نبوی میں باجمات نماز کے لئے حاضر ہونا پڑتا تھا اور وہ مرد جو باجمات نماز کے لئے حاضر نہیں ہوتے تھے یا سستی سے حاضر ہوتے تھے قرآن نے ان کو کیا کہہ دیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا ان کو منافق لیبل کر دیا گیا تو گویا ایک اسلامی ریاست میں اپنے اسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے نماز اور نماز آداب سے اور نماز اکیم السلاطہ سے اور مردوں کی نماز باجمات شکل میں ادا کرنا اپنے اسلام کے دعوے کی تصدیق کیلئے اسلامی ریاست میں لازم ہے یہ دنیا میں بھی لازم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جو پہلا سوال ہے اس کے لئے بھی یہ لازم ہے دوسری بات زکاة کی ادائیگی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ زمی جو ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی زکاة کی ادائیگی جو فریضہ دین ہے فریضہ دین جو ہے اس زکاة کی ادائیگی سے اپنے اسلام کی تصدیق کرتے ہیں گویا مانعین زکاة سے ایک اس حدیث کے حوالے سے اور سنت کے واقعات کے حوالے سے بھی مانعین زکاة جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کے خلاف حرب من اللہ و رسولی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے تو لہٰذا یہ دو عمل جو ہیں تصدیق اسلام اور تصدیق ایمان کے لیے اسلامی ریاست میں ضروری ہیں اور ایک اسلامی ریاست میں اگر کلمہ گو لوگ یہ دو عمل نہیں کر رہے تو ان کو ان کو اس معاشرے کی کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی بھی پورے کے پورے طلاب کو بگاڑ دیتی ہے تو ایسے گندی مچھلیوں کو اسلامی معاشرے کے طلاب کو بگاڑنے اور گند اور فساد ڈالنے سے روکنے کے لیے ان کے خلاف اللہ نے جنگ کا معاملہ کیا جا رہا ہے بہت کلیر اور بہت واضح حدیث ہے جو یہ حقیقت بڑی اچھی طرح سے ایان کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں بھی فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَا وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کہ ان کے ساتھ کتال کب تک ہوگا سب تک دین میں فتنہ نہیں ہوگا جب اللہ کا نظام اللہ کی سرزمین پر نافذ ہو جائے گا تب کتال کا تصور ختم ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں فَإِنِنْ تَحَوُ اگر وہ باز آ جائیں فَلَا هُدْوَانَا إِلَّا الَّذُوَالَمِينَ تو پھر ان کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی اسلامی ریاست میں کتال صرف تب تک ہے جنگ صرف ان سے ہے جو نظام اسلام کا قلادہ نماز کی رقاوٹ اور ادم ادائیگی زقاة کی سے ثابت کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے اسلامی ریاست میں اعلان جنگ کے پیمانے قرآن میں بھی بتائے گئے ہیں اور حدیث میں بھی بتائے گئے ہیں قرآن میں اسلامی ریاست میں اعلان جنگ کس کے ساتھ ہیں سود خوروں کے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں جہاں سود کے حتمی احقامات آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ اے لوگوں جو ایمان لاتے ہو بلک تقوی کرو ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہزگاری اختیار کرو وَظَرُو مَا بَقِي آمِنَ الرِّبَار چھوڑ دو جو باقی بچہ ہے سود میں سے انکن تم مومنین اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو جو باقی تمہاری سودی کاروبار اور ڈیلنگز ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور ساتھی اللہ سبحانہ تعالی نے وَان فرما دیا وَائِلْ لَمْ تَفْلُو اگر اس کو چھوڑو گے نہیں تقوی کر کے سودی معاملات اور سودی کاروبار کو چھوڑو گے نہیں فَعْزَنُوِي حَرَبِ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو جاؤ قرآن میں سود لینا سود دینا اور سود خوری سے رک جاننا جو شخص یہ ذریعہ اور یہ عمل نہیں اپناتا اس کے خلاف علانِ جنگ ہے اسے ایرائٹیکیٹ ہوگا اسے ایبالش ہوگا یہ سسٹم اسلامی نظام میں سے اور یہ ذمہ داری کس کی ہے ایک اسلامی نظام حکومت کی حدیث میں علانِ جنگ ایک اسلامی ریاست میں شراب کے عادی لوگوں سے شراب کی حرمت کو نہ تسلیم کرنے والوں کی سورہ مائدہ میں وجہ تانیبو کے حکم جب شراب کے لئے آئے تھے تو مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے ایک سرد اور ایک پہاڑی علاقے سے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور انہوں نے اپنے حالات کا تذکرہ فرمایا انہوں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ محنتی اور جفاکش لوگ ہیں ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں ہم محنتی اور جفاکش لوگیں ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم رات کو تھکے ہارے اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں آپ دیکھیں کہ پہاڑی علاقہ ذرا تھنڈا بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ محنت مشکل بھی ہوتی ہے اور یہ تھے بھی مزدوری کرنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو تھکے ہارے اپنے گھر واپس آتے ہیں تو ہم ایک مشروب پیتے ہیں ہم کو ایک پینے کی چیز جو ہے وہ ہم پیتے ہیں اس سے ہمارے جسم میں حرارت بھی آتی ہے پینی سر دلا کر تھندک بھی جاتی رہتی رات کو ویسے بھی تھند ہوتی اس سے ہمارے جسم کو حرارت بھی ملتی ہے توانائی بھی ملتی ہے طاقت بھی ملتی ہے اور تھکاوٹ بھی قدرے دور ہو جاتی ہے کیا ہم اس کو پیتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایک ظاہری بات پر جواب نہیں دیتے تھے آپ معاملے کی نا ٹو تک جاتے تھے میرے اور آپ کے لئے بہت بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ سے کوئی سوال پوچھے تو ہمیشہ معاملے کی ٹے تک جائیں اس سوال کی پوری ٹو لیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس مشروب سے تمہاری عقل میں بھی کوئی فطور آتا ہے تمہاری ہوش میں بھی خرابی آتی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو آپ نے کہا کہ وہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو ان لوگوں نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ سے آپ کی زبانے یہ بات سنی ہم تو اس سے باز آ جائیں گے لیکن جب ہم اپنی بستی والوں کو جا کے یہ بات بتائیں گے وہ اس سے نہیں رکیں گے بات سمجھ میں آئی ہم تو one to one directly آپ سے یہ بات سن رہے ہیں اور ہم تو باز آ جائیں گے اب اس کے بعد چھوڑ دیں گے اس مشروب کو جائے وہ ہمیں کتا سکون اور کتنی راحت دیتا ہے اور حرارت دیتا ہے طاقت طبعہ نہیں دیتا ہے تغابت دور کرتا ہے لیکن ہم تو چھوڑ دیں گے لیکن اگر ہم نے یہ بات جا کے اپنی بستی والوں کو بتائی اور اپنے قوم کے لوگوں کو بتائی تو وہ باز نہیں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو تو ان کے ساتھ جنگ کرو تو گویا اسلامی معاشرے میں سود کی حرمت یا شراب کی حرمت نہ تصدیم کرنے والوں سے بھی کیا ہے اعلانِ جنگ قرآن میں سود اور حدیث میں شراب سنت میں سنت میں تین عمل کرنے والوں کے خلاف اعلانِ جنگ کا نمونہ ملتا ہے ہمیں سنت ایک وہ لوگ جو معنیینِ زکاة ہیں اس حدیث سے بھی اور ویسے بھی حیاتِ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانِ عمری میں بلکل آخری سال معنیینِ زکاة ایک بستی کے حوالے سے پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا آپ اس کو اپنی زندگی میں روانہ نہیں کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لشکر حضرت ابو وکر صدیق نے روانہ کیا معنیینِ زکاة کے خلاف اعلانِ جنگ رشکر آپ نے تیار کی اور حدیث آج کی بھی اس بات کی تصدیق کرتی مرت دین دین سے پھر جانے والے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر دین سے پھر جانے والے ان کے خلاف بھی اعلانِ جنگ ہے اور اسی طرح جھوٹے دائیانِ نبوت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی خلاف بھی اعلانِ جنگ ہے یہ حدیث میں یہ معاملہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیاتِ طیبہ میں آپ کے عمل سے یہ چیزیں ثابت ہیں تو گویا یہ پانچ عمل ہیں ایک قرآن میں ایک حدیث میں اور تین سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن میں اعلانِ جنگ کچھ آمال کے حوالے سے ایک اسلامی ریاست میں اس کا نمونہ اور پریسیڈنس ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اس بستے میں بھی نظامِ اسلام کو رائج فرما دے اللہ ہمیں اسلامی حکومت اور اسلامی سوچ اور نظریہ کے مطابق نظامِ حکومت چلانے والے حکمران عطا فرما دے باب پندرہ باب اس شخص کے دلیل جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے یہ چیز بار بار دہرائی اور ہائلائٹ کی جاری ہے کہ ایمان کا مطلب تو مان لینا ہے لیکن صرف دل اور زبان دل مان لے اور زبان اقرار کرے یا اعلان کرے یا دعویٰ کرے یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے ایمان کی تکمیل عمل سے ہی ہے حدیث نمبر پچیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایک بات رکھ کے دیکھئے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر قسرت سے سوال کی صحابہ اکرام کا ایک رویہ سوال کرنا اور یہ صحابہ اکرام کا سوال کرنا امت کے لئے کتنا وایسے برقت ہوا انہیں بہت سی چیزیں پوچھی اور ان پوچھنے کے بدلے میں جو جواب دیئے گئے وہ امت کی تعلیم اور امت کی اصلاح اور اویرنس کا ذریعہ بنے تو گویا صحابہ اکرام کا رویہ ہے سوال کرنا اور آپ نے سوال سے منع نہیں کیا گویا سوال کرنا ایک امدہ ایک اچھا ایک پسندیدہ ایک جائز عمل ہے اور تعلیم اور تدریس کا ایک ایسنچل ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بہتر اور کوئی تعلیم ہو نہیں سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اگر سوال کیے جاتے ہیں ہی آجاتا ہے تو سوال تعلیمی نشستوں کا اکلازمی جز ہونا چاہیے پسندیدہ بھی ہے جائز بھی ہے اور یہ اپنا ہے اب ہی کیا لیکن یاد رکھئے گا سوال علم کے اضافے کا ذریعہ تو بنتا ہے تعلیم اور تدریس کا ایفیکٹیو ٹول اور آلہ تو بنتا ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے مال کا دار و مدار نیتوں پر سوال وہ کرنا ہے اور وہ پسندیدہ ہے جس کے پیچھے غرض نیت غائت اور مقصد صحیح اور درست ہو کرنے کی خواہش یہ ہو کہ میرے علمیں اضافہ ہو جائے میری جہالت دور ہو جائے میری علمی کمی دور ہو جائے اور یا میرے عمل میں اضافہ ہو جائے اپنی تربیت اپنی تعلیم اپنے تذکیہ اور اپنے اصلاح کی غرض سے کیا جانے والا سوال یا کچھ بدگمانیہ دور کی جانے کی نیت سے کیا جانے والا سوال جو مصبت مقصد پوزیٹیو مقصد کیلئے کیا جائے وہ انتہائی پسندیدہ بھی ہے اور بہت فعال بھی سوال کیجئے لیکن سوال کرنے کا ایک عدب ایک سلیقہ ایک نظم و ضبط ایک ڈسسپلن ایک قائدہ بھی بدنظر رکھنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ سوال کرنے سے پہلے یہ سوچنا بھی لازم ہے کہ اس سوال کے پیچھے میرا غرض میرا مقصد میری ذہنی حالت کی بھی اقاسی کرتا کیا خیال کرتا ہے کی نہیں کرتا سوال کرنے والا جب ایک چیز پوچھتا ہے تو اس پوچھنے والے کے ذہن کے ٹوٹل تصویر اور اقاسی اس کی سائیکی کی بھی ہو رہی ہوتی ہے سوال کے پیچھے اور سوال پوچھنے والے کے حوالے سے سوال کی جانے والے کو یہ سمجھ میں آتا ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں اس کی خواہشات اور عرزویں کیا ہیں یہ کیا سیکھنا چاہتا ہے یہ کیا جان چاہتا ہے تو دیکھیں صحابہ اکرام کے جو سوال ہیں ان کا کیا فریم آف مائن نظر آ رہے کیا سوال پوچھ رہے کیا خواہشات ہیں کیا عرزویں ہیں کیا تمنائیں ہیں کیا طلب اور تڑپ ہیں کیا جان 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 جانے کے رستے سیکھنا ان کی خواہش ہے جنت کو حاصل کرنا ان کی طلب اور تڑپ ہیں ان کی امیدیں اور عرزویں کیا ہیں عمل کے طریقے آ جائیں وہی جو دعاتی کیا کر اللہ اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے یہ صحابہ اکرام کا روئی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام صرف عمل کے حوالے سے نہیں پوچھ رہے کون سا عمل پوچھ رہے پڑھیں کون سا عمل افضل ہے صرف صحابہ اکرام عمل نہیں سیکھنا چاہ رہے عمل میں افضل عمل سیکھ نا چاہ رہے میرے اور آپ کے لیے صحابہ اکرام کے روئی ان کے طریقے میں شلے رہ ہیں تو صرف عمل ہی سیکھ نہیں ہم دین کے قرآن کے حدیث کے طالب علموں کو صرف عمل نہیں افضل عمل سیکھ نے اور جاننے کی کوشش کرنے اور صرف سیکھ نہیں عمل کرنے ہی نہیں افضل عمل کرنے کی کوشش کرنے نماز پڑھنی ہی نہیں نماز کو افضل وقت پر پڑھنا ہے روزہ کھول نا ہی نہیں اس کو افضل طریقے سے کھول نا ہے یہ ہے رویہ صحابہ اکرام کا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس رویے کو سیکھنے اور یاد رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے تو کوشش کیا کرنی ہے ہم دین کے طالبات نے عمل بھی سیکھیں اور عمل کون سا سیکھیں جو افضل ہے صحابہ اکرام اتباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن کی اس آیت کی جو اللہ نے فرمایا کیا کرو فَسْتَبِكُلْ خَيْرَات بھلائیوں میں دوڑے لگا دو صرف خیر نہیں سیکھ رہے الخیرات سیکھ رہے ساری نیکیوں اور بھلائیاں سیکھ رہے اور پھر کیا کر رہے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے افضل کا مطلب کہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے اس کی فضیلہ زیادہ ہے اس کا عجر زیادہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور اس کا عجر سب سے زیادہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا گویا عمال میں سے افضل عمل پھر کیا ہے ایمان گویا ایمان صرف دل کی حالت نہیں ایک عمل بھی ہے اور عمال کی فیرس میں سے بھی اول اور افضل عمل ایمان ہے ایمان افضل اور اول عمل کیوں ہے آپ دیکھیں اگر ہم اللہ ہی کو نہیں مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانیں گے ایمان ہی نہیں ہوگا تو آگے عمل کیسے آئے گا ایمان ہوگا اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو حدیث اور سنت کا اتباہ آئے گا تو گویا سب سے افضل عمل اور سب سے بہترین عمل اور سب سے محترم عمل جو ہے وہ کیا ہے ایمان کیونکہ ایمان ہوگا تو کہانی آگے چلے گی اگر ایمان ہی نہیں ہے تو ماننا کس کا ہے اگر مان ہی برادری کو رہے ہیں مان ہی آباو اجتاعت کو رہے ہیں ان کی سپریمسی اور ان کے سسٹم کو مان رہے ہیں تو اتاعت کس کی ہوگی جس کو مانیں گے اس کی اتاعت ہوگی اگر نفس کو مانیں گے تو نفس کی اتاعت ہوگی ایمان باللہ اور ایمان برسول ہوگا تب ہی آگے اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ شروع ہوگا اس کے بعد پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کونسا آپ نے فرمایا اللہ کی رات میں جہاد کرنا یاد رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر صحابہ اکرام نے ایسے سوال پوچھے کسی نے جنت میں جانے والے سوال کسی نے حرام کسی نے اللہ کے پسندیدہ کسی نے افضل کسی نے محبوب ترین کسی نے بہترین عمل آپ نے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب نہیں دیا کسی موقع پر کچھ کسی موقع پر کچھ کیوں ایک تو ایک وائیڈ سپریڈ ایڈوکیشن دینے کے لیے کسی موقع پر کچھ بتا دیا کسی پر کچھ بتا دیا کسی پر کچھ بتا دیا تاکہ سارے مل جائیں اور ایک مکمل رودات بن جائے ایک مکمل فہرست بن جائے سمجھ میں آئی بات جیسے ہم دیکھتے قرآن کے میں کچھ فرائز کہیں ہیں کچھ فرائز کہیں ہیں کچھ فرائز کہیں ہیں اور پورے قرآن کی حکمات کو مل کر پورا ذابطہ حیات دین کا تیار ہو جاتے اسے طرح حدیث میں آپ نے کہیں کچھ پسندیدہ کچھ کہیں جنت والے کچھ کہیں افسل کچھ کہیں بہترین کچھ کہیں محبوب کچھ کہیں ناپسندیدہ کچھ کہیں حلال اور حرام یہ مختلف ذاوی یہ مختلف موقعوں پر بتائے تاکہ ایک پورے کا پورا لبے لباب دین کا ہمائے تک پہنچ جائے مکمل حدیث کے مطالعے سے موروور آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف بات بتائی کسی کے لئے کچھ بات زیادہ ضروری تھی کسی کے لئے کچھ زیادہ ضروری تھی کیونکہ آپ سب کے وزاج کو جانتے تھے سب کے محول کو جانتے تھے آپ آپ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے آپ نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو دوسرا آیا اس نے اپنے چار عمل بتائے کہا میں ان میں سے ایک سے بچنا چاہتا ہوں آپ نے کہا جھوٹ سے بچا تو کسی کو آپ نے کچھ بتایا کسی کو آپ نے کچھ بتایا کیا خیال ایسے ہی نہیں ہوتا ماں اے ماں کے چار بچے ہیں کسی کو وہ کسی بات کی تاقید کر رہی ہوتی کسی کو وہ کسی بات کی کیونکہ جس کے اندر جو خامی جو عیب جو ٹرینڈ جو رجحان زیادہ نظر آتا ہے ماں اس کے حساب اس کو تاقید کرتی ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو متفرق احادیث میں بیان آپ کو وہ چیز یا وہ عمل زیادہ قرینے اس کے عمل کے نزدیک اس کے لئے پوسیبل اس کے اپٹیچیوڈ کے لئے پوسیبل اس کے استطاعت کے لئے پوسیبل یا اس کے لئے زیادہ ضروری نظر آتی تھی اور پھر تیسری وجہ آپ نے بسا اوقات کچھ حالات میں کچھ خاص چیزوں کی بات بتا دی بسانات دیکھیں آج ہمارے ہمارے معاشرے میں آج کے دنوں میں اگر کوئی بات کرے گا یا کچھ پوچھے گا کہ آج ہماری ریاست میں مسلمانوں کو رک جانے کی ضرورت سب سے زیادہ کس پی ہے تو ان دنوں میں اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گی پرکہ واریت سے مسلمانوں کی مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے سے آج یہ سب سے اہم کیوں ہیں کیونکہ آج انہی دنوں میں ہم ان کی اثرات کو بھگت رہے ہیں بات سمجھ میں آئی کچھ دنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں ایک سپیسفک عمل اور ایک خاص کیٹگری کا ذکر ہی اس لیے کیا کہ ان دنوں میں وہ چیز تاپ آف دلائن تھی اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی تو آپ نے ان دنوں میں ان چیزوں کو بتا دیا ہو سکتا ہے ویسے تو اللہ کے بسندیدہ عمل اور جنت میں جانے والے عمل کی فیرست اکثر نماز اور روزہ اور والدین کی اطاعت کے حوالے سے بتائی جاتی ان دنوں میں جہاد بتائی جا رہی ہے آنکہ جہاد فریضہ این تو نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ حدیث کچھ حدیث کی شہرہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں ہو سکتا ہے یہ حدیث یہ سوال جواب اس دور میں ہوا ہو جس دور میں حج فریضہ این تھی این ممکن ہے تو لہٰذا آپ نے یہاں پہ حج کا جہاد کا تذکرہ فرما دیا آپ تصور سمجھ آیا کہ ایک یا ملتے جلتے سوالوں کے جواب لوگ آپ سے سوال پڑھیں گے نا آپ حدیث پڑھتے ہیں آپ سے لوگ پوچھیں گے آپ نے کسی حدیث میں جنت میں جانے والے عمل ایک بتا دیا دوسری میں دوسرے بتا دیا تیسرے میں تیسرے بتا دیا تو کیا اور جب ایک میں ایک بتا دیا تو کیا ہم سمجھے صرف یہی ہیں جنت میں جانے والے نہیں صرف یہ نہیں ہے اس موقع کے لیے اس شخص کے لیے ان حالات کے لیے آپ نے یہ بتائے تھے کسی اور موقع پر کسی اور شخص کو کسی اور حالات میں آپ نے کچھ اور بتا دی تاکہ یہ سب مل کے ایک کمپلیٹ تعلیم دین کا ذریعہ بن جائے سمجھا گی پچھو واخرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان میں پہلی چیز کیا بتائی ایمان اور دوسری چیز کیا بتائی اللہ کی راہ میں جہاد اور بیسے بھی آپ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد جہاد لازم بھی تو ہے جہاد کا مطلب کیا ہے جیم ہاں دال کوشش کرنا صحیح کرنا ایفٹ کرنا محنت مشکت کرنا ایمان لانے کے بعد اگر ایفٹ کوشش محنت اور صحیح نہیں ہوگی تو کیا عمل ممکن ہے اور آپ کو بتائیں کہ جہاد کے مختلف سطح ہیں اپنے نفس سے جہاد ہوتا ہے اپنے گھرانے سے جہاد ہے اپنی برادری کے ساتھ جہاد ہے معاشرے اور قومی سطح پر جہاد ہے تو ایمان لانے کے بعد جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننے کے لیے اپنی نفس کوشش اپنی نفس کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی اپنے گھرانے برادری اپنے معاشرے اپنی پوری قومی سطح پر کوشش رمینہ تو مشکت کرنی ہوگی تو گویا ایمان کے بعد پھر اگلی کڑی ایمان کے بعد اگلی کڑی گویا جہاد ہونی لازم ہے تو آپ نے اگلا افضل امل بتایا الجہاد فی سبیل اللہ پھر کہا گیا سممہ مازا فرمایا حج مبرور مبرور بر سے ہے با را را بر کہتے ہیں قرآن میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے آیت البر بھی آئے گی سورہ بقرہ میں جس میں نیکی کا تصور سمجھایا جائے گا بر کہتے ہیں وسی پیمانے پر کی جانے والی نیکی کو extensive level wide spread level چھوٹی چھوٹی localize ہی نیکیاں نہیں وسی پیمانے پر اوپر نیچے دائیں پائیں آگے پیچھے دن کو رات کو مشکل آسان ہر قسم کی جو wide spread نیکیاں ہر sphere of life ہر زندگی کے شعبے میں جو نیکی کی جاتی اس کو کہا جاتا ہے بر حج مبرور وہ ہے جو ہر قسم کی نیکیاں اس میں عبادات بھی تھے اس میں ذکر بھی تھے اس میں حقوق اللہ بھی تھے اس میں حرام کی خورمتیں بھی تھیں اس میں ہر قسم کا شعبہ خیات جو ہے اس کی بھرپور تکمیل کی گئی تھی تو لہٰذا یہ حج مبرور ہے یہ وہی حج ہے یہ وہی حج ہے جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہے اور مقبول بھی ہے اور یہ وہی حج ہے جس کے لئے حدیث کے وعدیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور صحیح طریقے سے کیا وہ حج مبرور ہی ہے وہ کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیتا ہوا یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی جن کو تُو نے اپنے گھر آنے کیلئے یہ مہمان نوازی کا پروانہ عطا فرمایا اللہ ان کے حج قبول فرما لینا اللہ ان کے حج قبول فرما لینا الہی ان کی ساری کوششیں محنتیں صحیح ہیں اللہ ساری عبادات ایک ایک اٹھاوا قدم ایک ایک دیوی قربانی قبول فرما لینا اللہ تمام حجاج کو اور تمام عمرہ کرنے والوں کو اس حج کو قائم رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دینا اور یا ارخم الراخمین تیرے وہ بندے تو اس سے محبت کرنے والے تیرے وہ بندے اللہ جو تیری اس مہمان نوازی کے لیے تڑپ پی رہے ہیں جو وہاں پہ پہ پہنچے بھی نہیں ہیں اور جو جانے کے خواہش مند بھی ہیں جن کے دلوں میں اس کی طلب اور تڑپ پی اللہ ان کو اپنی مہمان نوازی کا پروانہ بھی عطا فرما دینا تو جان جی فرمایا گیا کہ تیسرا افضل عمل حج مبرور ویسے بھی یہ دین کا ستون ہے اب آگے چلنے سے پہلے دھورا لیجئے کچھ لوگوں کو حج کا موقع ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی مہمان نوازی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں اور کچھ محروم رہ جاتے ہیں لیکن امت میں تو خواہ سام سب کے لیے موقع موجود ہے گھر بیٹے حج کرنے کا طریقہ کیا ہے گھر بیٹے اپنے جگہ پر اور اپنے ٹکانے پر بیٹھ کے حج کے عجر سمیٹنے کا طریقہ دھورا لیجئے فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرتا ہے ایک اللہ کا حق ہے اور پھر اس کے بعد بندوں کا حق آئے گا جو فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرتا ہے اور پھر وہ اپنی جگہ ہی پر ٹھہرا رہتا ہے یہاں تک کہ وضو کے لیے بھی نہیں اٹھتا اللہ کا ذکر کرتا ہے تسبیح وغیرہ اور سارا اس قسم کا متعلیہ کرتا ہے یہاں تک کہ سورج اچھے طرح نکل آئے اور وہ اشراق کے حل کے بھل کے نفل پڑھ کے اٹھے تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے یہ تو اللہ کا حق اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ سہل اس سے بھی زیادہ آسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو ایک حج مبرور کا عجر لکھ دیا جاتا ہے صحابہ اکرام جو حج کے اور جو عجروں کے حریص تھے انہوں نے فوراً پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بار بار ڈالے تو آپ نے کہا اگر کوئی بار بار ڈالے تو آپ نے فرمایا پھر عجر بھی بار بار اللہ اپنی بھی محبت دے اللہ اپنے حق ادا کرنے کا اور اپنی عبادات کا طریقہ اللہ یہ عبادات کا طریقہ بھی سکھا دے اور یا ارحم الراحمین تو نے ہماری اردگرد اپنے بندوں میں سے جتنے رشتے جتنے ناتے جتنے اقارب جتنے رحم کے معاملات ہمارے اردگرد پھیلا رکھی ہیں اللہ ہم اس چیز کا احساس اطاف فرماتے کہ وہ ہماری آسمائش ہیں اللہ اس آسمائش پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق اطاف فرما اللہ یہ بھائی بند جو ہمارے رشتے تیرے بندے ہمارے اردگرد ہمارے ساتھ ہر وقت صبح و شام ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہے اللہ ان کے ساتھ احسان کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں محسن بننے کی توفیق اطاف فرما اللہ عبادات میں حسن اطاف فرما اللہ اخلاق میں حسن اطاف فرما اور اللہ معاملات کو بھی حسن سلوک سے اپنانے والا خوش نصیب بنا دے یا ارحم الراحمین اللہ حسان کرنے والا بنانا احسان جتا کر اس کو ضائع کرنے والا نہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی دلوں کو کشادگیاں عطا فرما اللہ نگاہوں کو غصتیں عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اپنے فرض سے بڑھ کے کرنے والا بنا دے اللہ لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دینے والا بنا دے اللہ عمل میں اخلاص اور خلوص عطا فرما اللہ محض اپنی رضا کے لئے کرنے والا محسن بنا دے باب نمبر سولہ کبھی اسلام سے اس کے حقیقی شرعی معنی مراد نہیں ہوتے یعنی جب اسلام کا لفظ آئے گا تو اس کا کئی دفعہ اس کے لٹرل یا لغوی مطلب جو ہیں وہ مراد نہیں ہوں گے وہ شرعی اسطلاح کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر چھبیس حضرت سعید بن ابی وقعز رضی اللہ تعالی عن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عن خود بیٹھے ہوئے تھے گویا مدنی دور ہی کا واقعہ ہے جو اس حدیث میں بتایا جا رہے ہیں اور میں ابھی بھی بتا رہی ہوں میں پھر بھی بتاؤں گی کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے اور صورتوں کے حوالے سے بھی اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی ہمیں اس چیز کا علم ہونا کہ یہ واقعہ یا یہ حکم یا یہ بات کس دور میں دی جا رہی ہے کونسے پیریڈ ہے یہ جاننا بھی اس کے حکم کو زیادہ سمجھنے کے لیے زیادہ موصول اور زیادہ قریب ہے کہ ہم اس کا مطلب اور پیغام زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے بہرحال مدینہ کا دور ہے ایک محفل ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عزیز سعید بن نبی وقاس فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہیں محفل میں آپ بھی تشریف فرمائے میں بھی تشریف فرماؤں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس اور ایک محفل ہے کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ مال دے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں پتہ ہے کہ حیاتِ طیبہ میں مختلف لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس توفے حدیعے یہ چیزیں آتی تھی وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں دھیر سا مال بھی دیا جاؤں اگر میں دھیر سا مال بھی دیا جاؤں تو میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن اور تین رات اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو تو کال اور فیل میں کئی تضاد بھی نہیں ہے وہ واقعہ آتا ہے میں نے اس دن بھی آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرز ہے اور وہ کرز دینے والا جو ہے وہ کرز کا مطالبہ کر رہا ہے تو آپ کے پاس صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کرز دینے والا مطالبہ کر رہا ہے اور گھر میں ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پھر صبح جانا اور کرز کے معاملات اس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کرنا اور اتنی دیر میں رئیس فدق کی طرف سے وہ بہت سے توفوں اور حدیوں سے لدے وے اونٹوں کا ایک کافلہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتا ہے تو ایسے موقع ایک موقع پر نہیں بہت سے موقعوں پر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعے جو ہیں مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کی طرف سے بھی آتے تھے یہاں رئیس فدق کی طرف سے آیا پھر ایک اور موقع آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میفل میں تشریف فرمائیں حضرت علی کی طرف سے وہ رو گولڈ انشاءاللہ یہ واقعہ آئے گا وہ خام سونا جو ہے وہ چمڑے کی تھیلی میں وہ آپ کی طرف بھیجا گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میفل میں موجود ہوتے تھے تو بس وقت آپ کو توفے حدیعے آتے تھے اور پہنچتے تھے اور آپ اپنی حدیث کے اس مصداق کے مطابق آپ کیا فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث کے مطابق اس توفے کو وہیں تقسیم کر دیتے تھے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس دھیر سا مال بھی آئے تو میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین رات سے زیادہ میرے پاس ہو اور میں اس میں سے کچھ بھی رکھوں وہ رئیس فدق کا جب وہ غلے وہ اونٹ آئے تھے توفوں سے لدے ہوئے تو آپ نے کیا حکم دیا تھا کرس کا مال رکھ لو اور واقعی سب کیا کرو واقعی سب تقسیم کر دو تو لہٰذا ایسے موقع آپ کی محفلوں میں آپ کی مجلسوں میں یہ معاملہ ہوتا توفے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سب جو ہے وہ فوری طور پر اس کو بانڈ دیتے تھے اپنے لئے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے تو انہی میں سے کوئی ایک موقع ہے آپ نے وہ سامان آیا کچھ رسط کا سامان تھا باہر کے ایف جو بھی تھا آپ نے اس کو تقسیم کر دیا ازاد بن نبی بکاس یہ نہیں بتاتے کہ وہ چیز کیا تھی بہرحال وہ چیز تقسیم کر دی گئے آپ کا طریقہ کار آپ جب چیز دیتے تھے آپ کے دینے کے بنیادی اگراز و مقاتد ہمیشہ دو ہوتے تھے ایک تو یہ کہ آپ کسی کی کفالت کرنے کے لئے کوئی موتاج ہے کوئی مسکین ہے کسی کی مالی ضرورت نظر آ رہی ہے تو اس کی مالی تنگی کو دور کرنے کے لئے اس کو مال دیتے تھے یعنی کوئی کرامے کے لئے بہت ہی ٹائٹ نظر آتا تھا تو مفلسوں مسکینوں موتاجوں بیواؤں یتیموں کو نواز دیتے تھے اور ان کو دے دیتے تھے اور یہاں پھر کیا کرتے تھے معلف تقلوب دلوں میں الفت ڈال لیں گے کچھ لوگ جو ابھی اسلام کی طرف اتنے مائل نہیں تھے ان کو تو فتن یہ مال دے دیا جاتا تھا تاکہ مسلمانوں کے حسن سلوک اور مسلمانوں کے احسن ربئیوں سے مرغوب ہوکے وہ اسلام کی طرف مائل قائل اور کھنچتے چلے آئے تو یہ معلف تقلوب اور یاد رکھے گا کہ معلف تقلوب کے لئے زکاة کا مال بھی دیا جا سکتا ہے یہ فردن فردن ایک فرد تو نہیں دے گا لیکن حکومتی سطح پر یہ کام کیا جا سکتا ہے بھر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو معاملات کے لئے یہ مال اپنی محفل میں تقسیم کر دیتے حضر سعید فرمارے کہ ہم بیٹھے ویتے کچھ چیزیں آئیں رست آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم فرما دیا اس کے بعد حضر سعید آگے قصہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ میں ایک شخص کو چھوڑ دیا یعنی اسے کچھ نہ دیا حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسندتا صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بہت شدید محبت رکھتے تھے ویسے بھی ہم نے پڑھاتا کہ ایمان کا پیمانہ کیا ہے انصار سے محبت ایمان کا پیمان ہے اور مدینہ کے معاشرے میں آپس میں بغض آپس کا کینہ آپس کے حسد اور قدورتوں کا رویہ نہیں بہت زیادہ آپس میں محبت اور اخلاص اور عسار اور بھائی شعر اور اخوت کا معاملہ نظر آتا ہے اور اپنی ذات پر دوسرے کو مقدم کرنے کا اور عسار کا رویہ نظر آتا ہے تو یہاں پہ حضرت سعید بن ابی وقعیس کو خود بھی مال نہیں ملا خود بھی نہیں ملا لیکن نظر کون آرہے یہ معاملہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا یہ فکر کیا ہے وہ ایک اور شخص ہے جو محفل میں موجود ہے وہ مجھے بہت پسند تھا اور اس کو کیوں نہیں ملا عسار نظر آرہے اور یہ چیز نظر آرہی ہے عسار بن ابی وقعیس کہ مال کی حرس نہیں ہے حفظ نہیں ہے تمہہ نہیں ہے کہ عام ڈسٹیبیوٹ ہوئے مجھے کیوں نہیں ملا اپنی ذات پر مقدم کر دیا دوسرے مومنوں کو وہ حدیث ہے نا ایمان کے تکمیل کے سارے پیمانے ان پر نظر آرہے ہیں ایک حدیث ہم نے پڑھی کہ ایمان کس سے ہے انسار سے محبت ایمان کی علامت ہے یہ علامت بھی نظر آرہی ہے عسیٰ بن ابی وقعیس کے اندر اور دوسری علامت کیا ہے تمہیں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب وہ دوسرے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہاں پر اپنے سے زیادہ پسند کیا جا رہے ہیں یہ افضل عمل کا رویہ صحابہ اکرام کے افضل ایمان کی قیفیت نظر آرہی اللہ ہمیں ڈوب کر گہرائی سے ان واقعات سے اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ قیفیت ہے دل میں مال کی محبت ہے ہی نہیں دل میں مال کی حرص ہواستما ہے ہی نہیں کہ مجھے دیا جاتا مجھے کیوں نہیں دیا گیا میں اور سمیٹ لیتا میں اتنا قریب تھا میں اتنا ایمان نہیں کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں میرے بجائے وہ فلاں کو نظر کیوں نہیں آ یہ وہ ایک عصار کا معاملہ ہے اپنی بجائے دوسروں کی ضرورتیں دوسروں کی حاجتیں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے مدینہ کے اس معاشرے میں محبتیں عام ہیں نفرتیں بغض اور کینے نظر نہیں آتے بہرحال حضر سعید بن ابی وقعیس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو چھوڑ دیا اسے کچھ بھی نہیں دیا حالانکہ وہ تو مجھے تمام لوگوں میں سے زیادہ پسند تھا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا یعنی جس کو چھوڑا تھا حضر سعید بن ابی وقعیس نے اس کو ہائلائٹ کیا اللہ کی قسم قسم کس کی کھاتے ہیں اللہ ہی کی کھاتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں پھر فرمایا یا مسلمان کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی کے مومن ہونے کے بارے میں تو تصدیق سے نہیں کہا جا سکتا کسی کے مسلم یا مسلمان ہونے کے بارے میں البتہ ذکر کیا جا سکتا ہے اسلام کا ذکر ہو سکتا ہے ایمان کی کیفیت انسان کے دل کی حالت ہے نہ ہمیں اس پر وہ سٹیمپ لگانا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی قرید اور ٹو کرنی کسی کلمگو کو مسلم تو کہا جا سکتا ہے مومن کہنا وہ انسان کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا مسلم پھر کہتے ہیں سارا کچھ کہنے کے بعد میں تھوڑی در خاموش رہا ہوں خاموش کیوں رہے کیونکہ سہر دیکھنا چاہتے تھے اور حضرت سعید بن ابی وقاس کو بہت محبوب بھی ہیں اور صرف محبوب بھی نہیں ہیں وہ کیا ہیں کہتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان بھی ہیں محبت کس سے کر رہے تھے من آتا للہ ومنع للا وابغتا للہ وآحب للا یہ پیمانہ نظر آ رہے ہیں محبت کس سے کر رہے ہیں ایک مسلم سے ایک مومن سے اس کو دینا بھی کیوں چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ مومن ہے سارے کے سارے پیمانیں حضرت سعید بن ابی وقاس اس کے اندر ایمان کے نظر آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی دے دیا جائے سفارش کے معاملے میں قرآن اور حدیث کی رہنمائی کیا ہے سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی شخص کی حاجت اس کی ضرورت یا اس کے کسی کام کو دوسرے کے سامنے پیش کر کے اس کو کرنے کی التجاہ یا درخواست کرنا یہی ہوتی ہے نا سفارش کیا سفارش ناجائز ہیں آج ہمارے معاشرے میں تو رشوت کی طرح سفارش کو بھی ناپسندیتا سمجھا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ بساوقات ایک عمل یا ایک چیز خود حرام یا ناجائز نہیں ہوتی اس کے کرنے کا طریقہ اس کو یا جائز یا نا ناجائز بنا دیتا ہے بساوقات بساوقات کوئی چیز یا کوئی عمل بزاتے خود حرام یا ناجائز نہیں ہوتی قرآن نے اس پہ خلال یا حرام کا لیبل نہیں لگایا ہوتا اس کے کرنے کا طریقہ یا اس کے اپنانے کے پیچھے نیت یا ارادہ اس کو خلال یا حرام یا جائز یا ناجائز بنا دیتا ہے سفارش کرنا بزاتے خود منع یا حرام یا ناجائز نہیں ہے بلکہ الٹا قرآن میں اس کا تذکرہ اور اس کی ترغیب حدیث اور قرآن دونوں میں موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ جو شخص سفارش کرے گا یا کسی نیکی کے کام کی بھلائی کے کام کی یا خیر کے کام کی سفارش کرے گا وہ بھلائی جیسا ہی اجر پائے گا اور جو برائی کے کام کی سفارش یا شفاعت کرے گا وہ برائی کا اجر پائے گا اس کا مطلب ہے کیا ہے آپ دیکھیں کہ بساوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا رابطہ کسی ضرورت مند کسی حاجت مند کسی مصیبت والے شخص کسی مظلوم شخص کے ساتھ ہے جس کو اس کا حق نہیں دلوایا جا رہا لیکن جس کے علم میں ہے وہ اس مظلوم یا اس حاجت مند کی مدد کرنے کی طاقت قدرت یا استطاعت نہیں رکھتا وہ خود نہ کر سکنے والا شخص اس کو اپنے کسی اور ایسے رفیق یا اپنے اور کسی ایسے قریبی شخص کے پاس لے جاتا ہے جس کے بارے میں اس کا یہ خیال اور تصور ہوتا ہے کہ یہ اس کی مدد کر پائے گا اس کے پاس اتنا طاقت اتنا مال اتنی استطاعت اور اتنی قدرت ہے کہ یہ اس کا کام کر پائے گا اور وہ اس مظلوم کی سفارش کر دیتا ہے سمجھ میں آئی بات دیکھیں ایک شخص ہے علف یا اے اس کے پاس ایک غریب مسکین عورت آتی ہے وہ کہتی ہے میری مالی مدد کرو مجھے کرز دیتا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ میری ایک امیر سے ہیلی ہے یہ اس کو اس کے پاس دے جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اس کا واقعیتاً اس کا چھت گر گیا ہے یا واقعیتاً اس کے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کی مدد کر دو اور وہ جو دوسری بھی بہن ہے وہ کیا کرتی ہے وہ اس کو مال دے دیتی ہے قرآن کی سائیت کے حوالے سے پتہ ہے کیا بات ہے وہ شخص جس نے سفارش کی اس کو بھی اصل کام کرنے والے جتنا ہی عجر ملے گا مال اس دوسری نے دیا تھا قرض اس دوسری نے دیا تھا مدد معاونت اس نے کی تھی سفارش جس نے کی تھی اس سفارش کرنے والے کو بھی اصل نیکی کرنے والے جتنا ہی عجر مل جاتا ہے وائس ورز اگر کوئی گناہ کے کام کوئی شریر کام کوئی حدود اللہ سے تجاوز کوئی ظلم اور زیادتی کے کام کی سفارش کرتا ہے حق تلفی کی سفارش کرتا ہے ایک نالائک اور نائحل کو ایک جوب سفارش کر کے کسی حق دار کا حق مارتا ہے تو حق مارنے والے کو بھی گناہ ملے گا اور اس کی سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا ظالم کو ملنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا واقعہ بھی اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی کوئی سائل آتا تھا اور مانتا تھا اور آپ نے اس کو دینا ہی ہوتا تھا تو صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوتے تھے وہ چیز جو آپ نے بہر کیف دینی ہوتی تھی آپ صحابہ اکرام کو کہتے تھے کہ تم اس شخص کی سوالی کی سفارش کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیں تاکہ جو میں نے دینا ہے اس کا عجر تو ملے ملے گا لیکن تمہاری سفارش کی بنیاد پر اس کا عجر تمہیں بھی مل جائے گا بات سمجھ میں آئی تو لہٰذا نیکی اور بھلائی کے کاموں کی معاشرے میں کوئی مظلوم ہے کسی کا حق مارا جا رہے ہیں کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے کسی کے اوپر حق تلفی ہو رہی ہے اور جو بھی مظلوم کٹا ہوا طبقہ ہے اگر اس کی سفارش کی جائے گی تو وہ سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے ذریعے پسندیتہ بھی ہے جائز بھی ہے پسندیتہ بھی ہے اور ایک بہترین عمل بھی ہے لیکن ناجائز حرام کاموں یا ظلم زیادتی یا حق تلفی کے کاموں کی جو سفارش ہے وہ نا پسندیتہ ہے میں پھر دور آ رہی ہوں ایک عمل بسا اوقات بزاتے خود ناجائز اور حرام نہیں ہوتا اس کے کرنے کا طریقہ اور اس کا دائرہ اس کو حرام یا حلال بنا دیتا ہے اللہ ہمیں یہ باریک سی پہچان پہچان ہمیں عطا بھی فرمائے اور زندگی میں اس کو اپنانا اور یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو چلی حضرت سعاد بن وقاس نے سعاد بن نبی وقاس نے اس شخص کی سفارش کی اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے پھر مجھے بولنے پر مجبور کیا بات نہیں ضرورت مند بھی تھا اور ویسے بھی بڑا نیک اور متقین کو لگ رہے کہتے ہیں اس نے پھر مجھے بولنے پر مجبور کیا میں نے دوبارہ ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو نظر انداز کر دیا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن یا میں اسے مسلمان خیال کرتا ہوں پھر میں تھوڑی دیر چپ رہا اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجبور کیا میں نے تیسری مرتبہ وہی ارز کیا بہر بہر سفارش کرتے چلے جا رہے کیا نظر آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مشاورت کا حق دیا جا رہا ہے سب کو ازادی رائے ہے بات کرنے نظر آ رہے ہیں ازادی رائے کتنی زیادہ ہے وہ کہتا ہے نا یہاں تو بات کرنے پر یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں زبان بندی کا کوئی تصور نہیں ہے سب بول رہے ہیں اظہار رائے کی لیبیٹی آف سپیچ کا کانسپٹ کتنا ہے اینی بڑی کن گیٹ اپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا اس کی مشاورت کی جا رہی ہے اس کا مشورہ دیا جا رہا ہے اس کی سفارش کی جا رہی ہے سب کو بولنے کی اجازت ہے لیکن بات کرنے والے بھی اس اجازت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے نظم و سب سے ڈسپلن سے عدب سے احترام سے بات کی جا رہی ہے اور حق کی بات کی جا رہی ہے ظلم اور زیادتی کی نہیں مشاورت بھی ازادی رائے بھی یہ بہترین نتائج بھی پیدا ہوتے اسے بشرتک ان کو اچھی طرح استعمال کیا جائے بہرحال اور بیسے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ بھی دیکھیں حضرت سعید بن نبی وقعہ سے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ بار بار ایک ہی بات دہراتے جا رہے ہیں آپ کا رویہ کیا ہے کتنا صبر ہے کتنا حلم ہے ان کا ذاتی توفہ تھا انہوں نے کسی کو دے دیا اب ایک تیسرا بندہ اس کے اندر کمنٹ کر رہے اور کرتا ہی چلا جا رہے ہیں آپ خاموشی سے سن رہے ہیں کتنی ازادی رائے مشاورت کا حق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری اولادیں ہمارے بہن بھائی ہمارے شہر ہمیں دوسری دفعہ بات کہتے ہیں جھنجلہ اٹھتا ہے کیا آپ بات دیکھیں کی دفعہ کہتے ہیں چلے جا رہی ہو علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس مجلس میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر ہے کتنا تحمل ہے خلم ہے بدباری ہے معاملہ فہمی ہے کوئی جلد بازی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے سارے ہی پہلو سمجھنے اور ان کو اپنانی کی توفیق عطا فرمائے آپ نے اتنے صبر سے بار بار دورائی جانے والی بات کو سنا اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے تیسری دفعہ فرمایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا یعنی جو میں نے بات کی تھی آپ نے وہ ریپیٹ کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے یعنی آپ نے فرمایا میری بات کا جواب تھیا اے ساد میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں اب اپنی وجہ بھی بتا رہے ہیں میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں گویا سوال کے جواب میں لوجیکلی بات سمجھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ بھی تعلیم اور تدریس میں اپنایا جاتا ہے میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرے شخص کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں یہ اس اندیشے کے پیسے نظر کہ مبادہ اللہ تعالیٰ اسے اوندے متوزخ میں تھکیل دے سمجھ میں آئی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ میں کسی کو دے دیتا ہوں اور حالانکہ دوسرا شخص مجھے اسے زیادہ پسند ہے ایمان کے لواسے اخلاق کے حوالے سے کسی بھی لحاظ سے وہ مجھے دوسرا اسے زیادہ پسند بھی ہے محبوب بھی ہے مجھے وہ بہتر بھی لگتا ہے لیکن جس کو میں بہتر نہیں سمجھتا اس کو میں دے دیتا ہوں اور دوسرے کو میں نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کیونکہ مال کیا ہے مال کا اسمائش ہے اللہ نے قرآن بھی پر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ تو این ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شخص کو جس کو وہ زیادہ مومن سمجھتے ہیں جس کے ایمان کا درجہ زیادہ افصل سمجھتے ہیں جس کے عمل کے لحاظ کے اس کو بہتر تصور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو محض اس لیے نہیں دیتا کہ یہ عمل یہ مال کی آزمائش میں اس کو میں نہیں ڈالنا چاہتا کہیں مال کی قسرت اس کی دنیا کو برباد اور اس کی نیکیوں کو برباد کرنے کا سریعہ نہ بن جائے فرلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ آپ کے طریقے میں بھی ایک حکمت ہے اور مال سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا اور مومنوں کے لیے مال کو ایک فتنہ اور آزمائش تصور کرتے ہوئے آپ نے ایک پسندیدہ شخص کو اس ایکسٹرا مال کے نواز دیے جانے سے آپ نے پرہیز محض اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اس کو مزید آزمائش میں ڈالوں گا اگر میں مال ڈالوں گا دے دوں گا اور کہیں اس کی دنیا یا اس کی آقبت خراب نہ ہو جائے اب ایسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یاد رکھے گا کہ اللہ کے ہاں بھی مال یا رزق کی کسرت اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کا پیمانہ نہیں ہے آج کچھ لوگ یہ تصور ہم دیکھتے ہیں یا آپ نے جملہ شاید سنا ہوگا کہ کسی کے پاس مال بہت کثیر ہوتا ہے کسی کے گھر رزق کی بڑی فراوانی ہوتی ہے تو آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا فلان گھر میں تو بہت اللہ کا فضل ہے یاد رکھے گا اللہ کے فضل اللہ کی محبت یا اللہ کی رضا کا پیمانہ مال کی کسرت نہیں ہے کسی کے گھر میں مال زیادہ ہو یا کسی کے گھر میں دولت یا جائداد بہت لمبی چوڑی ہو یا سونا جاندی بہت زیادہ ہو یا اس کو حکومت ہو دا اقتدار اللہ سبحانہ تعالی نے بہت زیادہ سونپ دیا ہو تو یہ لازم ایک علامت نہیں ہے کہ اللہ اسے بہت راضی ہے اللہ جس کے ساتھ راضی ہوتا ہے جس کو بھلائی کا ارادہ دیکھ کرتا ہے وَمَن يُرَدِ اللَّهُ خَيْرَ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے اس کو تو دین میں فہم اور سمجھ اتا کرتا ہے تو مال کی کسرت اللہ کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے اور ایٹھ سیم ٹائم یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مال کی کمی دنیاوی نعمتوں کی کمی یا دنیاوی نعمتوں کا چھن جانا بھی لازم ان اللہ کی نرازگی اور اللہ کی غزب کی علامت نہیں ہے کسی کے پاس مال کم ہے تو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے خفائیں یا اس سے نرازیں اور کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو یہ پیمانہ سمجھ لیا جانا کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے اور اللہ اس سے بہت خوش ہے یہ مال کی کمی یا مال کی کسرت اللہ کی خوشی نرازگی کا پیمانہ نہیں ہے یہ کیا ہے لِيَا بِلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَنُ عملہ یہ تو عزمائش کے پیمانے ہیں یہ تو عزمائش کے پیمانے ہیں بس اوقات اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی اللہ نواز دیتے اور بس اوقات اپنے بہت ہی محبوب بندوں کو حضرت عیوب علیہ السلام سے کیا سب کو چھین نہیں لیا گیا تھا حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتا ہے کہ اہل مشرق میں کوئی شخص اتنا مالدار نہیں تھا زراد بھی تھا کیتیاں بھی تھی سند بھی تھی تجارت بھی تھی کاروبار بھی تھی مویشی بھی تھی اہل خانہ بھی تھی سونے چاندی بھی تھی سب کچھ تھا اللہ نے سب کچھ لے لیا تھا تجارت جو ہے وہ بلکل ماند پڑ گیا تھا کھیتیاں جو ہیں وہ بلکل تباہ برباد ہو گئی تھی مویشی سارے کے سارے مر گئے تھے ماند سارے کے سارے لٹ گیا تھا کچھ بھی نہیں رہا تھا خالی ہاتھ رہ گئے تھے حالی خانہ سب فوت ہو گئے تھے نہ مال کی قسرت اللہ کی رضا کا پیمانہ ہے نہ مال کی کمی میں اترانہ اور فخر نہیں کرنا اللہ ہمیں اپنے پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق قطاب فرمائے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی خوش ہی اور محبت کا ماملہ وہ نہیں تھا وہی حدیث تو ہرالی جی ہے مَنَ حَبَّ لِلَّا وَأَبْغَزَ لِلَّا وَعَاتَ لِلَّا وَمَنَعَ لِلَّا وہ دیتا بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ روکتا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے یہی شخص اپنا ایمان مکمل کرتا ہے باب نمبر سیونٹین خانون کی ناشکری بھی کفر ہے لیکن کفر کفر میں فرق ہوتا ہے حدیث نمبر ستائیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو اکثر عورتوں کو دیکھا یہ بات ایک نہیں بہت سی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اللہ کے پیش روح انبیاء اور رسولوں کو بھی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کو شبہ محراج کے موقع پر بھی ان کی آنکھوں سے مشاہدہ کروایا گیا اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا یہ ایک حقیقت ہے اور آپ کو نہیں پشلے انبیاء کو بھی کروایا گیا اس کی وجہ کیا عام انسانوں کو یہ مشاہدہ نہیں کروایا جاتا خاص انبیاء کو کیوں کروایا جاتا اور یاد رکھئے گا نبی اور عام انسان کا فرق ایسے معاملات میں ہمیشہ رہا ہے یہی ایک نبی کو عام انسانوں سے ممتاز کرنے والے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے شبہ محراج پر بھی اور خوابوں میں بھی اور پچھلے انبیاء کو بھی مختلف طریقوں سے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا یہ کیوں اصل بات کچھ ایسی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایمان بالغیب کی منزلیں تو تیہ کر چکے ہوتے ہیں ہمارا ایمان ایمان بالغیب ہے نا انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر سلیم فطرت اور وہ ایمان بالغیب کی منزلیں تو مکمل طور پر تیہ کر چکے ہوتے ہیں ان کو ان کی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ محض اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ ایمان میں مزید پختگی اور اضافہ اور استقامت ہو کیونکہ جو مرحلہ اور جو مشن انبیاء کو درپیش تھا وہ عام انسان کو درپیش نہیں تھا ان کی زندگی کا وہ مشن عام انسان سے بہت زیادہ پختہ ایمان اور بہت زیادہ پختہ اور فضیلت والے ایمان کا درکار تھا اس لیے ایمان بالغیب سے بلند ہو کر ان کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ ان کی آنکھوں سے کروا دیا جاتا تاکہ ایمان کا درچہ بڑھ جائے اور ان کا وہ جو عظیم اور دشوار گزار مشن اور اتنی تکلیف تھے ان کا رستہ تھا ان کے لیے آسان ہو جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کے موقع پر بھی جنت بھی دکھائی گئی دو سف بھی دکھائی گی سزائی آفتہ لوگ بھی دکھائی گئے نامی آفتہ لوگ بھی دکھائی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں نا آپ نے فرمایا کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو اور جو میں نے جانا ہے اگر تم جان لو تو تم تم ہسو تھوڑا اور تم روز زیادہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالے سے بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانہ چھوڑ دوگے اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانہ چھوڑ دوگے تو میں اللہ سبحانہ تعالی سے درخواست کرتا کہ تمہیں قبر کے آواز قبر کے عذاب کی آوازیں سنائی جائیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایک مردے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اسے پہلے اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کے چیخنے کی آوازیں زمین آسمان کی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں صرف ان کو نہیں سنائی جاتی انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی تمام چرند پرند نباتات حیوانات جو ہیں وہ اس کی آواز سنتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آواز سنی انشاءاللہ ہم بخاری شریف میں وہ واقعہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے اور آپ نے مردوں کے چیخنے کی آواز سنی تھی اور پھر آپ نے اس کی دو وجوہات بھی بتائی تھی ایک تو یہ کہ وہ بشاپ کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا دوسرا وہ چگلی کھاتا پھرتا تو لہٰذا یہ مشاہدات آپ کا ہونا حیاتِ طیبہ کا اکلازمی حصہ ہے اس کی وجہ بھی آپ کو پتا چلی اور اس کی شدت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی رودات یہ سنائی کہ میں نے دوزخ دیکھی یہاں پہ صرف یہ الفاظ ہیں اسے ملتی جلتی ایک اور حدیث میں ایک اور راوی نے جو الفاظ فرمائے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے دوزخ دیکھی اور آج میں نے جہنم کا سب سے زیادہ ہے بتناک نظارہ دیکھا ان الفاظ کا اضافہ ایک اور روایت میں یہاں آرہے میں نے دوزخ دیکھی اور اس میں میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی اللہ ہم لا تجلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دینا اللہ ہم جرنا من النار میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی اور ساتھ ہی آپ نے وجہ بھی بتا دی وہ کیا کرتی ہے وہ کفر کرتی ہے یہاں پر کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جسے ہم کفر پرسیو کر رہے ہیں کفر سے مراد نشکری ہے کیونکہ کفر کا مطلب شکر کا مطلب اطراف ہے اور کفر کا مطلب انکار ہے تو گویا جیسے ایمان اور کفر متضاد ہیں اسی طرح شکر اور کفر بھی متضاد ہیں شکر اور کفر بھی متضاد ہیں شکر کا مطلب اطراف to accept قبول کر لینا ایک چیز کو i accept i acknowledge اور کفر کا مطلب failing to acknowledge اطرافی نہ کرنا انکار کرنا تو لہٰذا یہاں پر کفر شکر کی کمی یا ادم شکر یا نشکری کے حوالے سے استعمال ہو رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں فَسْقُرُونِي أَسْقُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِي میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر کرو کیا نہ کرو میرا کفر نہ کرو گویا اللہ کا شکر کیا ہے اللہ کی دیوی نعمتوں کا اطراف accept کرنا کہ میرے رب نے مجھے نعمتیں دی ہیں میرے موسن میرے رازق میرے خالق میرے رب نے مجھے نعمتوں سے نوازہ ہے یہ accept کرنا شکر ہے اللہ کا اور ان نعمتوں کا انکار کر دینا وَلَا تَقْفُرُونِ كُفْرَانِ نِمَتِ ہے تو لہٰذا یہاں پر نشکری کی بات کی جاری شکر ایک نہایت پسندیدہ عمل ہے نہایت مرغوب عمل ہے یہ ایک روحانی عبادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بندے کیلئے بہت زیادہ پسند فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے وہ قرآن کے آئے جب نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے دھیر جمع کرتے ہیں فَبَشِّرُوا بِعَذَابِ نَلِيمُ ان کو درطناق عذاب کی خوشکبری دے تو تو اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آیت کے نزول کے بعد ہم سونے چاندی کے دھیر جمع کرنے کی خواہش تو نہیں رکھتے لیکن اب ہمیں بتائیں کہ اگر ہم جمع کریں تو کیا چیز جمع کریں کیونکہ جمع کرنے کی خواہش نا انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ تو اب ہم جمع نہیں کرتے کیونکہ اس کے لئے تو وعید بہت وَبَشِّرُوا بِعَذَابِ نَلِيمُ کی خوشکبری آگئی ہے وعید آگئی ہے تو ہم وہ تو جمع کرنا نہیں چاہتے تو ہم بتائیں ہم کیا جمع کریں تو آپ نے فرمایا ایک مومن کے لئے جمع کیے جانے کے لائک چار چیزیں ہیں جمع کرنا چاہتے ہو تو یہ چار چیزیں جمع کرو ان چار کوئی کٹھی کرو ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل سبر کرنے والا جسم اور دین کے مددکار ازواج دین کی مددکار بیوی شہر کے لئے شہر بیوی کے لئے بہو بیٹے کے لئے اور داماد بیٹی کے لئے یہی ہے پیمانہ دین کا اللہ ہمیں یہ پیمانے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح حدیث کے الفاظ ذکر اور شکر کے لئے بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو چار چیزیں مل گئیں جس شخص کو چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی ساری برقتیں مل گئیں یا کچھ ایسے ملتے جلتے الفاظ ہیں کسی شخص کی خوشبخت ہونے کے لئے یہ چار چیزیں کافی ہیں بڑا خوش قسمت ہے ہم تو کہتے ہیں نا جس کو ملٹائی نیشنل میں جاب مل گیا وہ خوش قسمت ہے جس کو کوئی کماؤ بیوی مل گئی وہ خوش قسمت ہے جس کو کوئی فورن افیرز فورن منسٹری میں جاب کرنے والا کوئی رشتہ مل گیا وہ خوش قسمت ہے کسی کی خوشبختی کی چار علامتیں ہیں چار چیزیں ہوں تو وہ خوشبخت ہے کیا اس کے پاس کیا کیا ہو زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددکار ازواج اللہ ہمیں یہ چاروں ہی عطا فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو بین چاروں سے نواز دے اور اللہ جو دیا ہے اس کی شکر اور قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے ان کے حصول کی دعائیں بھی تو آتی ہیں نا نماز کے بعد کے اذکار میں ایک لازمی دعا کیا ہے اور پھر وہ مسلم دعا اللہ مجھے شکر اور سبر کرنے والا بنا دے مجھے میری اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے یعنی تکبر سے بچا دے اور مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے تک دنیا میں عزت اور توقیر عطا فرما دے بڑی جامع ہوتی ہیں یہ مسنون دعائیں یاد بھی کیا کریں اور ان کو دوہرائیا بھی کریں اور اگر کوئی خوبصورت سی مسنون دعا آئے جو آپ کے علمے پہلے نہیں تھی تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں یہ شیئر کرنے کیلئے بہترین خزانے کیونکہ بہترین حدیعہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ کیا ہے وہ دعا تو کوئی مسنون دعا ایسی سیکھتی ہیں جس کے بہت خوبصورت سے الفاظ ہیں تو صرف اس کو خود اپنی دعا میں حرص کر کے پر شامل کریں وہ دعا اپنے سہیلیوں کو اور اپنے اٹھگیت بھی لوگوں کو سکھا دیا کریں بخرحال شکر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو جمع کرنے کی تاقید کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی دعائیں سکھاتے ہیں شکر وہ چیز ہے جو بہت بڑا خزانہ ہے روحانی عبادت ہے انشاءاللہ شکر بزادہ وضاحت سے بات ہوگی زبان سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے عمل سے بھی ہوتا ہے اس کے مختلف درجے بھی ہیں بہت بڑا خزانہ ہے فائدہ کیا ہوگا شکر سے ایک تو قفران سے کفر سے بچ جائیں گے وَلَا تَقْفُرُونِی کا عمل ہو جائے گا اگر شکر کریں گے دوسرا اللہ نے وعدہ فرمایا لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ شکر کر کے دیکھو میں تمہیں نعمت دوں گا تم شکر کرنا اس نعمت کا اطراف کرنا اس کو ذکر کرنا اس کو منشن کرنا میری ابلائشت ہونا میرا گراتیچیوڈ کا اظہار کرنا میں تمہیں اور دے دوں گا لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ اللہ کا وعدہ ہے اور نون مشدد کے ساتھ تاقید ہے اللہ دیتا ضرور ہے شاکروں کو مزید اور پھر تیسرا سب سے بڑا فائطہ شکر کرنے والے کا خود اپنا ذہنی حالت سُدھر جاتی شاکر شخص کبھی پریشان ٹینس مفلس روتا دھوٹا ڈپریشنز کا شکار نہیں ہوتا آج ہمارے معاشرے میں بے خابی نیند کی کمی انگزائیٹیز ٹینشنز ڈپریشنز نروس بریگ ڈاؤنز آدھی وجہنا شکری ہے لاکھوں کروڑوں نعمتیں گھروں میں موجود ہیں اور اتنے اتنے مالداروں کے گھروں میں نروس ٹینشنز آ رہی ہیں نروس بریگ ڈاؤنز آ رہے ہیں کیونکہ جو اتنی نعمت ہیں نا ان کی یاد دھیانی نہیں ہے ان کا اطراف ہی نہیں تو لہٰذا شکر سب سے پہلے اللہ کا کرنا ہے اور اللہ کے بعد کس کا کرنا ہے یاد رکھئے گا سب سے زیادہ حق والدین کا ہے لیکن ایک عورت پر اس کے نکاح کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شہر کا ہے لہٰذا ایک نکاح میں ایک نکاح میں ہونے والی خاتون پر اللہ کے شکر کے بعد سب سے زیادہ حق کس کے شکر کا ہے اس کے شہر کے شکر کا اور یاد رکھئے گا جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے بندوں کا مشکور ہو نہیں سکتا اللہ کے بندوں کے مشکور وہ ہی لوگ ہوں گے ارے جس نے سب کچھ دیا اس کا کوئی شکر نہیں کرتا تو وہ بندوں کو کیا خاک شکر کرے گا اللہ کے شکر کے بعد ایک عورت کے لیے جو کسی کے نکاح میں ہے اس کے لیے سب سے لازم شکر کس کا ہے اس کے شہر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی کے لیے یہ حدیث کے الفاظ فرمائے اچھا پڑھیں آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی قصد دیکھی کیوں کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں لوگوں نے کہا کیا کہ وہ اللہ کی نشکری کفر کرتی ہیں آپ نے فرمایا نہیں دیکھا سوال کتنی خیر لاتا ہے کتنی بھلائی لاتا ہے اگر اس سے آگے سوال نہ کیا جاتا اور ہم اس سے محروم رہ جاتے اس علم سے تو بتا نہیں زندگی میں کتنی کمیاں ہو جاتی کیا وہ اللہ کا شکر اللہ کا کفر کرتی ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اپنے خامبند کی نشکری اور اس کا کفر کرتی ہیں اور احسان فراموش ہے کوئی نشکری کی ایک شکل احسان فراموشی بھی ہے اللہ احسان کرنے والا بنا اللہ محسن بنا اللہ احسان کرنے کے بعد احسان جتانے سے رکنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ اپنے محسنوں کی احسان کا اطراف کرنے والا بھی بنا اللہ محسنوں کی احسان کا بدلہ ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما کہتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ احسان فراموش ہیں اور آپ نے بڑی وضاحت سے خالت بتائیں وہ یوں کیسے احسان فراموشی اور نشکری کرتی ہیں شوہروں کی وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر تو کون سلوک کرے اور معمولی سی ناغوار بات ہو وہ شوہر میں دیکھے تو وہ کہنے لگتی ہے مارائی تو من کہہ رن قط میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی یہ جملہ عورتوں کا بہت کومن جملہ ہے بیویوں کا بڑا کومن جملہ ہے ساری زندگی یاد رکھے کہ شوہر واقعتاً ایک بیوی کا محسن ہوتا ہے اس سے خیر اس سے بھلائی سوشلی اکنامکلی سائیکلوجکلی ویزیکلی ہر طریقے سے اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کے اوپر اپنے خون پسینے کی کمائی اس کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کو گھر دیتا ہے اس کو چھت دیتا ہے اس کو سکون راحت محبت توجہ سبی کے ساتھ نوازتا ہے اور پھر اس کو پہناتا ہے اس کو کھلاتا ہے اس کا نان نفکہ دیتا ہے ایک مسلمان شوہر تو ان چیزوں پر مقلف بھی ہے اور بیوی کے حقوق میں سے بھی اور شوہر یہ حقوق ادا بھی کرتا ہے تو اس کا موسن بن بھی جاتا ہے یہ سارا احسان یہ ساری نعمتیں یہ ساری راحتیں دینے کے باوجود جب چھوٹی سی کوئی پرابلم آتی ہے تو کیا یہ جملہ بہت دفعہ نہیں سنا مجھے تو جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی کوئی ارام سکھ ملا ہی نہیں وہ چار دن کا سکھ مجھے میکے میں ہی ملا تھا بچیاں تو شاید اس جملے کو نہ سمجھ پائیں لیکن میری بہنیں شاید اس جملے کو ضروری بھانپ لیں گی اور پہچان بھی لیں گی میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں تبی سے میری مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوگی چار دن میری زندگی کے جوانی کے سکون کے میری اببہ کے گھر گزر ہے جب سے یہاں ہی تبی سے مصیبتیں کوئی ایک دن بھی آرام کا یہاں نہیں ملا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شکریوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اپنے موسنوں کا اللہ جو جو بھی تو نے اپنے موسن بنائے اللہ ان کی حسان کا اطراف کرنے ان کی دیوی چیزوں کا شکر کرنے اور اطراف کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ شکر کے اس غزانے سے ہم سب کو مال مال کر دے اللہ شکر اور ذکر کے زیورات سے توقع اور کنار کے زیورات سے ہم سب کو اور آستہ فرما دیں یاد رکھ شہر کا شکر کرنا ایک خوشحال زندگی کے لئے ضرور ہی اگر آپ لوگوں نے مسنون خطبہ نکاح کے الفاظ سنے ہو تو مسنون یہ وہ خطبہ نکاح ہے نکاح کے موقع پر آپ سے پڑھنا سنن سے ثابت ہے اور ظاہر ہے یہ خطبہ جو آپ ہر نکاح کے موقع پر جب دونوں فریقین بھی موجود ہوتے تھے دونوں گھرانے کے افراد بھی موجود ہوتے تھے جن کے درمیان یہ رشتہ بننے جا رہے دونوں گھر جن کے درمیان یہ رشتہ استوار ہونے والا یہ گھروں کے میمار جو نئے گھر کے بیٹھے ہوتے تھے اس موقع پر آپ جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے ظاہر ہے اس خطبے میں گھر کی تعمیر کے لئے اور گھر کی خوشحالی اور محبت کے لئے کوئی میں سکون کے لئے ازواج اور گھر کے افراد جب تک ایک دوسرے کے مشکور ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے ایک دوسرے کے کیے دیئے کا اطراف نہیں کریں گے گھر کے اندر خوشحالی امن اور محبت عام نہیں ہوگی اللہ سبحانہ شہروں کے بھی اور اللہ اپنے سبھی احسانات کا اطراف کرنے والا اپنا عجز بندہ بنا ربنا لاتزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوخاب سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان ربک رب العز ام یسفون و سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم